بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلی گارلک پراتھا کی ریسی پی جس کو بلانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیداری پراتھے بنتے ہیں اور اس پراتھے کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کھاتے ہی جائیں اب چائے کے ساتھ ایک اسی سالن کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں تو آئیے فریڈز آپ کے ساتھ میں اس کی ریسی پی شیئر کرتی ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں پراتھوں کے لئے آٹھا گونڈ دیتی ہوں تو یہ لے لیے ہے میں نے چار کپ میدہ اور اب اسے میں شامل کر دوں گی ٹو ٹی سپون نمک اور اب ان دونوں چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اب اس کو میں نیم گرم پانی سے گونڈ دوں گی پانی لیے ہے اس کے لئے میں نے ڈیڑھ کپ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں شامل کروں گی ایک ساتھی پانی اس میں نہیں ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں پانی شامل کروں گی اور اس کی ایک اچھی سی ڈو بنا لینی ہے پانی اس میں اتیاد سے ہی یوز کرنا ہے یہ نہ ہو کہ زیادہ پانی شامل کر دی اور آٹھا جو ہے بہت پتلا ہو جائے پراتھوں کے لئے نارمل ہی آٹھا گونڈ دا ہے نہ ہی زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نارم ہو بہت ہی مزیدار یہ پراتھے بنتے ہیں بچوں کو بھی سپیشلی یہ پراتھے بہت اچھ لگتے ہیں حالان embassy کٹو بچوں کو بہت اچھےال لگے ہیں تو دیکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پانی میں میں نے شامل کر دیا ہے اب آٹھے کو میں تھوڑا سا گونڈ دوں گی تو 1 سے 2 منٹ تک کیلئے اس کو ایسے ہی گونڈ لینا ہے اور یہ دیکھیں، 1 سے 2 منٹ تک قیل کیلئے اس کو میں نے ایسے گونڈ لیا ہے اور اب اس کو میں کور کر کے دس منٹ تک کیلئے ایسے ہی رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں، اس کو رکھے ہوئے دس منٹ ہوچکے ہیں اور اب اس کو میں اچھا سا اور گوننے کے لئے اس میں میں شامل کر دوں گی آئل آئل لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون تھوڑا آئل میں پہلے یوز کریں گے تھوڑا پھر میں بادنس میں شامل کروں گی دیکھیں آئل شامل کرنے کے اب اس کو اچھے سے دوبارہ سے تھوڑا سا گون لینا ہے جس سے یہ کیاٹی کی ڈو بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا آئل جو باقی بچ گئے تھا وہ میں نے بادنس میں یوز کر لیا ہے اور دوبارہ سے اس کو میں گون لینا ہے اور دیکھیں پراتھوں کے لئے کتنے اچھے سے آٹے کی ڈو بنا کر میں نے ایسے رکھ دیا ہے اس کو میں کور کر کے 5 منٹ تک کیلئے اسی ہی رکھ دوں گی اور پھر بعد میں اس کے میں ایک پیڑے بنا لوں گی اور دیکھیں اس کو رکھے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں کتنے اچھا آٹا یہ تن کے تیار ہے بلکل نہ زیادہ سخت ہے اور نہ ہنہیں زیادہ بہت نرم ہے ایک проблема میں پڑھوں گا میرے پاس صاوت ، تو کٹی لگا وہیteیں وارڈاかیں ، دائیں ، اگر انبلرہ کو آپ ش cũیں تو لیں بیرے پاس کی تو موٹا موٹا قرب کے لئے نور سے پراٹھے میں کبھی پراٹھوں کے لئے اسی ساتھ پراث pulے میں ایک موٹا süھنے پہما ēنیا ہے چیلا جسول اللہ خورش میں نے چھو تھی صور کبھڑھ جنے 3 ڈیبل سپون چوب گرین چیلی اور 2 ڈیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس پیڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے ان کو بیل لوں گے پہلے میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور ہاتھوں سے ہی اس کو پہلے اچھے سے پریس کر لینا ہے اور اب اس کو میں اچھے سے بیل لوں گے اس کو پتلا سا بیل لینا ہے اور اب اس کے اوپر لگا دوں گے میں ہاف ٹیبل سپون دیسی گھی آپ کو اس سب گھی یا آئل اس پر لگا سکتے ہیں دیکھیں اب اس کو میں اچھے سے پہلے برش کر لوں گی تو دیکھیں دیسی گھیو کو میں نے اس کے اوپر اچھے سے پہلے برش کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی چاپڈ گرلک میں سے تو گرلک جو ہے اچھا اچھا نہیں لگ رہو ہوتا ہے لیکن پراتھوں میں گرلک جو ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں گرلک کم یا زادا سمیں ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اسے زیادہ سمیں شامل کر دیا ہے اور اب اس کے پر میں ڈال دوں گے ہری مرچے اس کو میں نے بھائی چوب کر لیا تھا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یہ زیادہ سمیں شامل کر سکتے ہیں اور اب اس کے پر ڈال دوں گے میں اصابت کٹی جو مرچی ہوتی ہیں وہ میں نے اس کے پر ڈال دی ہیں تو دیکھیں دیکھنے میں بھی یہ پراتھا جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس پراتھے میں جو میں نے دیسی گھیئی یوز کیا ہے وہ بھی گھر کا بنامار دیسی گئی ہے اس کی ویڈیو میری یوٹیوب چینل پر ہے اس کا لینک میں یہاں شیئر کر دوں گے اور اب اس کے پر تھوڑا سا میں ہرہ دھنگیاں بھی ڈال دوں گی ہرہ دھنگیاں واش کرنے کے بعد اس کا پانی جو ہے اچھا سی ڈرائی کر لینا ہے اور اب ان سب چیزوں کا اچھا سی تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تاکہ اس سب چیزیں جو ہے آٹے کے ساتھ چپک جائے اور یہ دیکھیں اب اس کو ایک سیٹ سے ایسے اوپر کی طرف اٹھاتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو فولڈ کرتے جانا ہے احتیاط سے اس کو فولڈ کرنا ہے تاکہ پراتھا جو ہے ٹوٹے نہیں اور دیکھیں اب اس کو ایسے میں نے اسے رول کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ایک پیڑا جو ہے ایسا یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو میک سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور اب ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ کو میں چیلی کارلے پراتھا جو ہے بنانا بتاتی ہوں تو ایک پیڑے کو پہلے میں اچھے سے بیل لوں کی جیسے روٹی بلتے ہیں بلکل اسی طرح اس کو بیل کے رکھ دینا ہے اور اب اس کو میک پیڑے میں ڈال کے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور ایک اور پیڑا بھی ایسے ہی میں بیل لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے بیل لیا ہے پتلا ہی اس کو بیل لینا ہے اور اب اس کے اوپر میں دیسی گھی لگا دوں گی half table spoon گھی کو میں نے برش اس کے اوپر اچھے سے لگا دیا ہے اور اب اس کے اوپر ڈال دوں گی میں چوبڈ گارلک بھارک کٹی وی ہری بیچے بھی اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اور اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی لال کوٹی بھی بیچے اور اب آخر میں شامل کر دوں گی اس میں میں ہرہ دھنیا دیکھیں دیکھنے میں ہی لگ رہا ہوگا کہ پراتھا جو ہے کتنا اچھا بننے والا ہے یہ جو پہلے میں نے روٹی بیل کے رکھی ہے اب اس کو میں اس روٹی کے اوپر ایسے لگا دوں گی اور اب سائڈوں سے اس کو اچھے سے پریس کر دنا ہے تاکہ روٹی جو اس کے ساتھ اچھے سے چپک جائے اور پھر دونوں ہاتھوں سے اچھے سے اس کو میں نے ایسے پریس کر دیا ہے اور اب آپ کو اس کی کٹر لے لے یا کوئی چوری لے لے اس سے آپ اس کو اچھا سے اس طرح کٹ لگا لے یہ دیکھیں یہ جو پہٹھیں کٹ کے رکھی ہیں اب اس کو ایک ایک پہٹھے کر ایسے فولڈ کرتے جانا ہے اور پھر دوسری پٹی بھی اس کے اوپر ایسے ہی لگاتے رہنا ہے اور اس کو ایسے فول کرتے جانا ہے جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ اس طرح اس کو رول کرتے جائیں تو دیکھیں یہ جو روٹی بیل کے رکھی تھی اس سے میں دو پیڑے بنا لوں گی کیونکہ اگر ساری پٹیاں ایک ہی پیڑے میں لگا دی تو پھر پراتھا جو ہے بہت زیادہ ہی بڑا بن جائے گا تو اسی لیے میں اس میں سے دو پیڑے بنا لوں گی تو دیکھیں اب یہ ایک پیڑے جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں پلیٹ میں رکھ دیتی ہوں اور اب اسی طرح اس کو میں نے دوسرا پیڑا بھی بنا لیا ہے تو یہ دیکھیں پیڑے بنا کے میں نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے اور اب ان کو میں بیل لیتی ہوں تو وہ رکھ دیا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے پھوڑا سا پہلے میں نے جو پھش کٹا ہوتا ہے انچے دسٹ کر دیا ہے اس کو اچھے سے پہلے ہاتھوں سے اس کو پریس کر لینا ہے دوہ جو ہے گرم ہو چکا ہے اب میں نے اس کو وہ تھوڑا سا آئلے سے برش کر دیا ہے اور جو پراتھا میں نے بیل کے رکھا تھا اس کو میں نے گرم دوے کے اوپر ڈال دیا ہے اور ایک سائٹ سے پکا دی کے بعد پھر میں اس کی سائٹ چینج کر لوں گی اور دیکھیں اب یہ پراتھا جو ہے تھوڑا سا پک چکا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں آئل شامل کروں گی زیادہ آئل میں اس میں شامل نہیں کروں گی اور یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے پراتھا جو ہے بہت اچھے سے پک چکا ہے اور کلر بچکا دیکھیں کتنا خوبصورت کا کلر آیا ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور پین کو میں ٹیشو سے ساف کر لوں گی اب دوسرا پیڑا جو ہے اس کو بھی میں ہاتھوں سے اسے پہلے تھوڑا سا پریس کر لوں گی اور پھر بعد میں اس کو میں بیلنے کے ساتھ بیل لوں گی تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اسے اچھے سے بیل لیا ہے اور پین میں میں نے ہلکا سوائل پیلٹ ڈال دیا ہے اور اب پراتھا کو بھی میں نے پین میں ڈال دیا ہے اس کو ایک سائیڈ سے بھی پکا لوں گی اب پھر اس کے سائیڈ میں سے چینج کر لوں گی آئل بھی ساتھی اس کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا دیکھیں اب اس کے میں نے سائیڈ چینج کر دیا ہے اور سپون سے اس کو اچھے سے پریس کرتے رہنا ہے تاکہ پراتھا جو اندر سے اچھے سے پک جائے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ماشاءاللہ اس کا کلال آ چکا ہے بہت یہ چیز کی خوشبو آ رہی تھی اور اب یہ پراتھا بھی بلکل پک کے تیار ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور بہت ہی جھٹ پٹ ماشاءاللہ یہ پراتھے جو ہے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور اب یہ دیکھیں ایک اور پراتھا بیل کے میں نے توے پر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں ایسے دیسی گھیر جو ہے برش کر دوں گے آپ اس پراتھے کو گھی یا آئل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے دیکھیں اس کے اوپر دیسی گھیر جوڑا برش کر دیا ہے اور اس طرح اس کا کلال جو ہے پھر بہت ہی اچھا آتا ہے اور اب اس کے میں سائٹ چینج کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس سائٹ سے یہ پک چکا ہے تو اس کے سائٹ میں نے ایسے چینج کر دی ہے اور دیکھیں اچھا لہا کتنا اچھا یہ پک چکا ہے اور اب یہ پراتھا جو ہے بلکل تیار ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو یہ مزیدہ سے چیلی گالک پراتھا جو ہے بلکل تیار ہے یہ پراتھے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ نے بھی یہ پراتھا بنا کے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پراتھوں کے ساتھ ہی میں نے بنا لیتی بہت ہی مزیدہ سی چائے آپ ان پراتھوں کو تال سبسی کے ساتھ بھی کھانا چاہے تو اس کے ساتھ بھی یہ پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ بہت ہی مزیدہ سی چائے بھی بن کے تیار ہو چکی تھی اس کو میں نے ڈال دیا ہے کپ میں اور مجھے تو اچھا لگتا ہے پراتھو کے ساتھ یہ مکس اچار جس کو دیکھتے ہی موں میں پانی آجاتا ہے اور پراتھو کے اوپر اگر یہ اچار ڈال کے کھائیں تو ویسے ہی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور آپ نے بھی مزدار سے یہ چلی گارلی پراتھا جو ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کا فیڈ بیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے اور دیکھیں آپ کو میں یہ پراتھا جو ایسے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کتنا سوفٹ اور کتنا گل اچھی بھی پراتھا بنا ہے اور یہ پراتھے کھانے میں بھی بہت ہلکی ہوتے ہیں جیسے کوئی اور پراتھے کھانے سے بھاری پل سا محسوس ہوتا ہے اس سے وہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ پراتھا بن کے تیار ہوا ہے اسی طرح یہ پراتھے آپ بھی بنا کر کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں اور آپ جس کو بھی یہ پراتھا بنا کر کھلائیں گی سب کو یہ پراتھا بہت اچھے لگے گا اور جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے اس موسم میں تو پراتھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں اور دیکھیں اس کی ہر پراتھے کی لیئر میں جو مسالہ میں نے شامل کیا ہے وہ ہر لیئر میں اس کی شامل ہے ہر نوالے میں ہی آپ کو ان سب چیزوں کا ٹیزٹ آئے گا جو جو آپ نے اس میں شامل کی ہوئی ہے تو اس طرح یہ پراتھے جو ہیں پھر بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو فرنڈز آپ نے بھی یہ رسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اس کا فیڈ بیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا پھر میں لوگ انشاءاللہ کسی اچھی سی رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ